دوسرے میں منشاہر کا نشید کیوں ہیں منشاہر تام سکھ آ رہے ہیں لسن پیاج کا نشید کیوں ہیں کیونکہ یہ ہمارے بیتر تمس کو پیدا کرتے ہیں اتیجنا کو پیدا کرتے ہیں آکرہ مقتہ کو پیدا کرتے ہیں ایک پمکتی میں کہوں بن لادین پرورتی کو پیدا کرتے ہیں بھگوان مہاویر نے اس سارے ریش کو سمجھا تھا جب تک ہم آہر کو نہیں سمجھیں گے ادھیاتم کے شکھر تک نہیں پہنچ سکتے اور اس لیے انہوں نے نرجرہ کے بارہ بھیدوں میں پرارمبک چار بھید تیول بھوجن سے سمبندیت رکھے جس سے کی آدمی میڈیٹیشن کر سکے سوادھیائے کر سکے کائو سر کر سکے اور شادرہ کے شکھر تک پہنچ سکے پھر سے کہنا چاہوں گا آپ میں سے ادھیکانس گزراتی ہو مان لی جی ابھی تو آدھرا لگ گئے ہیں خوب گیری کا رس باشندی پوڑی شکھنڈ دبا کے کھا کے آئے اور سوچو کہ میں بھی پاتنجلی بن جاؤں یا مہاپرگی بن جاؤں یا رام دے نہ بھوٹو نہ بھوٹشت میرے جیوان میں مجھے کبھی اچھے لوگ ملے ایک ڈاکٹر ایپیجو عبدالکلام ہم بھارت کے راشت پتی ہوئے کسی پرکار سے ہندوستان کے سمپا دک بہت پرانی بات بتا رہا ہوں چورہ سی میں جب میں دکھشت ہوا تھا 38 سال پہلے کی شوبالال گپت ہوتے تھے ایڈیٹر ان لوگوں سے ساکھشاتکار میں انہوں نے بتایا کہ جب میں پستک لکھتا ہوں آجاری جی مونی جی تو میں ایک سمیہ کا بوجن چھوڑ دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے میں نے جیسے کہاں نے کہ ہماری اندریہ شانت رہے گی من شانت رہے گا شوادھیائے میں من لگے گا بھئی ارجہ ہمارے پاس ہے جتنی ہیں آپ بوجن پچانے میں لگا لو یا مستش کے کاموں میں لگا لیں اس لیے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں یہ جو آہار کا ویویق راجسی کاہار ٹامسی کاہار اور تیس رہے ساتھوکاہار ساتھوکاہار وہ ہے جو ہمارے شریر کو ٹکانے کے ساتھ ہماری اندریوں کو بھی جو ہیں وہ سوست بنائے رکھتا ہے اسے ساتھوکاہار کا گیا اور اس پرکار کاہار شادک کی سادھنا میں بھی بادک نہیں بنتا ہے اور سریر بھی سوست بنا رہتا ہے تو بندوں اور بہنوں یہ جا ساری سائنٹیفک جو باتیں ہیں بھگوان محویر کے جیون کی اس کو اگر ہم ٹھیک سے سمجھیں ہمارے جیون کے اندر اگر ہم اپلائی کریں تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری یہ چاترماس کال ترارمب ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں آگے ہی پریوشن پر دس لکشن پر وادی بھی آنے والے ہیں اور چاترماس کا کالکھنڈ ڈیان ادھیاتم کی آرہ دنا کا کالکھنڈ کہلاتا ہے اور اگر ہم دنوں کی بات ایک جوم اسی طرح کی ویب سیمینار تھی انائٹیڈ نیشنز کے سنیپتراشتر سنگ کے کچھ انجیو کے ساتھ کارکرم تھا میرا چونکہ میں انتراشتی یوگ دیوش پر پچھلے پانچ ورشوں سے برابر یوین کے من سے سمجھت کر رہا پچھلے ورش جانا نہیں ہوا اس ورش کا بھی کورونا تال کے کان سے تو جوم کے مدیم سے کارکرم تھا اور لگ بگ اس میں سبھی گورے تھے اور وہ مجات چونکہ پانچ سالوں سے ملتے ہیں ایک مطروت بھاؤ بن گیا تو وہ کہنے لگے کہ آچاری جی دیکھئے کارکرم سے پہلے ہم سب جینی جن میں کنورٹ ہو گئے ہیں ہم بھی آپ کی طرح یہ لگا کر کے بیٹھن گئے پہلے لوگ ہمیں پوچھا کرتے تھے یہ کیا لگایا ہے اور میرے انڈیا میں اگر یہ بینا لگایا جاؤ نا تو باہر پولیس والا پوچھتا یہ کیوں نہیں لگایا ہے وہ دو ہزار روپے کا چالان کرتا ہے تو وہ سارے گورے کہنے لگے تو میں نے تو ان سے میں نے بھی بینود کی بازہ میں کہا کہ دیکھئے میں تو اس گروہ کے آتوں دکھشت ہوا ہوں جو کہا کرتے تھے ایک بیٹا کوئی جین بنے یا نہ بنے گوڑ مین بننا چاہیے اور گوڑ مین ہے تو آٹومیٹکلی وہ جین ہے پر اگر گوڑ مین نہیں ہے تو چاہے جین کلوے جنم کیوں نہ لے کوئی بڑی سارتھتا نہیں ہو کورونا کال کے اندر یہ سائنٹیفک پروو ہو چکا ہے کہ بھارت میں جو مرتیدر کم رہا ہیں اس مرتیدر کم رہنے کے پیچھے ہماری بھارتی رسوئی پرمپرہ نے ایک بڑا اہم رول نبایا پٹشی می دیسوں میں میں جاتا ہوں یوروپی کنٹری میں وہ کیا ہوتا ہے ایک بریڈ اوپر ہے دوسری بریڈ نیچے ہے پیپسی کے ساتھ گھٹکاتے جاتے آپ بتائیے ہماری رشوئی پرمپرہ میں ہمارے پوروج بھی وہ کتنے سائنٹیسٹ تھے ہماری ہلدی کا پریوگ ہوتا ہے کالی مرچ کا پریوگ ہوتا ہے میں بات نہ کروں سوستے کی بر کروں تو ادرک کا پریوگ ہوتا ہے ڈالچینی کا پریوگ ہوتا ہے اور آج یہ ساری باتیں سدھ ہو گئی کہ ہمارے بھیتر کے immune system کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے پرتی روض آتما شکتی کو ٹھیک بنائے رکھ رکھ لیے یہ اسی طرح سے meditation ڈیان آپ دیکھئے نرجرہ کے بارہ بیدوں میں بتاؤں پرارم بک چھ بید بہی یہ تب کہلایا اور آخری چھ بید انتر تب ہے جس میں آخر میں کیا ہے سواد جان اور کائوت سرگ یہ آخری سوپان ہے اور آج میں پچھلے دنوں ہمارے میدانتہ آسپیٹل کے ڈاکٹر ٹی وی میں کارکم دیکھ رہا تھا وہ ڈاکٹروں کو بتا رہے تھے میڈیکل سائنس کیسے اس بات کو شکار کر رہے بتا رہے تھے کہ آپ سواس لیجیے لمبا لیجیے تھوڑی دیر بھیتر روکیے اور پھر چھوڑیے کون کہہ رہا تھا میڈانتہ آسپیٹل کے ہردے بیباد کے ادھیک سے ڈاکٹر اربند ٹی وی کے مدھیم سے ساتھ میں سامنے ڈاکٹروں کو بیٹھا کر کے شکھا رہے تھے کہ صحیح شانس کیسے لیا جاتا ہے جس سے ہمیں آکسیجن پریات مطرہ میں ملے اب آپ مجھے بتائی یہ آپ کو کتنی بار سامن سمجھ جی نے یہ باتیں بتائی کتنی بار ہمارے سادھو سادھیوں نے بتائی ہے یہ ساری میں نے انتراشتری یوگ دیوست کو سمبودت کیا تھا ہماری بھارت کی تدکالین ویدیس منتری بہن سوسما سوراج تھی سنسطہ پر شیش روی سنگر جی میں نے یہ نیویدن کیا کہ آپ دیکھ میں جس جین پرمپرہ سے آتا ہوں بھگوان رشب سے لے بھگوان مہویر تک ان کی جتنی بھی پرتیمائیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری جیان اور یوگ کی مدرہ میں ملتی ہے یا ہمارے ہزاروں ورسوں کی جیان اور یوگ مہان مراشت رہی ہے اس بات کو صد کرتی آپ دیکھ مورتی جو ہیں یا پتما سن میں ہوگی یا سکھ سن میں اور چاہے کھڑی ہے تو کائسر کی مدرہ کے اندر آج یہ بھی پروو ہو چکا ہے پران آیام جی ایک پرکار ہے یوگ کا جس میں پران آیام بولتے ہیں ڈیان کا ایک پرکار ہے جس پرکشا ڈیان بھاسا میں سمبرتی سوانس پرکشا کا گیا بائیں سے لیجئے دائیں سے چھوڑیے دائیں سے لیجئے بائیں سے چھوڑیے اس کی چار آورتیا ہیں بیتر میں ریچن کیجئے باہر کیجئے یہ سارا پران آیام اور انیلوم بیلوم جو ہیں یہ ہمارے فیپڑوں کی شکتی اور کورونا کال میں سب سے زیادہ دوکہ کس نے دیا فیپڑوں نے جن کے فیپڑے مجبوط نہیں تھے وہ گئے آئیشوی میں واپس لوٹ کے ہی نہیں آئے بندو اور بہنوں کی بل ساری رکھ درشتی سے ہی کول بارہ تتوں کا ہی اگر میں ورنن کروں انسن سے لے کر کہ اس سرگ تک یہ کتنا سائنٹیفک بیتھڑ ہیں آج اپیق سا اس بات کی ہے بندو اور بین جہن درم کے لیے اس سے بڑا سورنیم کال میں نے اپنے جیون میں ایسا ماحول نہیں دیکھا یہ صحیح سمیہ ہے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں جین جم کو فیلانے کی درشی سے نہیں میری یہ درد مانیتا ہے جین جم جو ہیں مانو جاتی کے ہت اور کلیان کے لیے ایک بہت بڑی بھومی کا اور اس سمیں جو کال کھنڈ ہے اس کورونا کے کارن سے اس سمیں میں جین جی ون شیلی کو فیلانے کے لیے اسے جن جن تک پہنچ آنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا بھی پریتن کریں گے تو بہت بڑا ریجل جو ہے ہمارے سامنے آسکتا ہے ایک ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کو آپ پیجنٹیشن اور پیکنگ کا جمانہ ہے یوگ تو پہلے بھی تھا لیکن بابا رام دیو نے جمانہ پریزنٹیشن پیکنگ کا ہے اس طرح سے پرستط کیا بعد یوگ ان کے نام سے لوگ جاننے لگ جین جیون شیلی کو اگر ہم مولن اس بھاسا کے اندر آج کی بھاسا میں ٹھیک سے اگر پرستط کریں میں سمجھتا ہوں محول ایسا ہیں کہ آپ کو زیادہ پریاز کرنے کی جو نہیں ہوگی ایک تو ہوتا ہے مال بیچنے کے لیے بہت پریتنے کرنا پڑتا ہے اور ایک آپ کے مال کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اسے پورا ہی نہیں کر پائیں یہ وہ کال کھنڈ ہیں جین جیون سیلی کو اس لائف اسٹائل کو جین درشن کے ان سدھانتوں کو اگر ہم ٹھیک سے پرستط کر دنیا میں لے کر جائیں تو ساری دنیا کے اندر یہ گرائی ہو سکتا ہے اور ایک بہت بڑی سیوہ آپ کے دوارہ جین سماج کی ہم سبھی